السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آئے ہے کہ سر یہ جو ایرانی لوگ ہیں یہ نو علیہ السلام کی کس اولاد سے اور اسی طرح ہندوستان کے جو لوگ ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ نو علیہ السلام کی کس اولاد سے اسی طرح یورپ کے لوگ نو علیہ السلام کی کس اولاد سے مختلف سوالات ہیں قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ الصفات کی وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بناتی یہاں اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے اب اکثر مفسرین کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے چار بیٹے ہام، سام، یافث اور کنعان کنعان وہ بیٹا ہے جو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا اور اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انگار کر دیا نوح علیہ السلام اسے سمجھاتے رہے پر اس نے بات نہ مانی اب پیچھے بچ گئے تین بیٹے ہام، سام اور یافث انہی سے آگے نوح علیہ السلام کی نسل چلتی ہے اس لئے نوح علیہ السلام کے علاوہ تمام بنی نوئے انسان کی نسل انہی تینوں بیٹوں سے آگے پھیلتی ہے اس لئے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے یعنی دسیکنڈ آدم آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں سام کی جہاں تک نسل کا تعلق ہے تو سام کی نسل سے عرب بھی ہیں فارس کے لوگ بھی ہیں، ایران کے لوگ بھی ہیں اسی طرح روم، یہود و نسارہ یہ سارے سام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تو ایک بھائی کا سوال کا جواب ہوگی اسی طرح جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں ہام ان کی نسل سے سودان، مشرق، مغرب سے لے کر یہ سند، ہند، اسی طرح نوب، زنج، حبشہ، قبط، بربر یہ سارا کچھ جو افریقہ کا علاقہ ہے اور ہندوستان کا اور سند کا علاقہ ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہام کی اولاد ہیں اب آپ کہیں گے کہ ہندوستان کے لوگ تو افریقہ کے لوگوں سے نہیں ملتے ہسٹوریکلی ہندوستان کے جو اصل باشی ہیں وہ ڈرویڈینز ہیں جو ان علاقوں میں ہزاروں سال سے آباد ہیں بعض تاریخ کی کتابوں میں ستر ہزار کا بھی آپ کو پتا چلتا ہے ساؤتھ انڈیا میں جو ڈرویڈینز ہیں اچھا جو ادھر سند کے علاقہ ہے نا انڈس کے اراؤنڈ کا علاقہ یہاں کے لوگ بھی عام ہندوستانیوں سے مختلف ہیں نیچرلی اور اب آپ دیکھیں اسی طرح یہ جو موہین جو ڈرو کی اور جو سیولائزیشن ہے اسی طرح ان لوگوں کی افریکن ڈسینڈنسی سے بہت زیادہ تعلقات ہیں جو لوگ تھوڑا نورت میں موو ہوئے وہ دوسری قوموں سے مکس ہوئے تو آپ یہ جو ہمارے ہاں نورت میں پاکستان کے علاقہ ہو گیا مجورٹی آف دو پاکستان علاقہ یا انڈیا کا نوردن ایریا جو ہوگی یہ بہت مکس ریسز ہیں اور اسی طرح یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ ایرانی یا بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایجیا مائنر اور اسی طرح یہاں کے لوگ پھر مکس ہو کے سینٹرل ٹو نورت انڈیا اسی طرح ادھر پاکستان کے علاقوں میں تو یہ بہت مکس ریسز ہیں اوریجنل قوم جو ہندوستان کی رہنے والی ہے وہی قوم ہیں جو افریقہ کے رہنے والے تھے اور وہی یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں افریقہ کے مختلف علاقوں میں بربر یہ جو ویسٹ افریقہ میں مراکو وغیرہ کے علاقے میں یہ بربر قوم یہ ساری کچھ ہام کی نسل ہے اسی طرح ہند کے لوگ یمن میں آباد ہوئے سندھ کے لوگ سپیشلی سندھ کے لوگ یمن میں آباد ہوئے بڑی کسرت سے آباد ہوئے اور اس کا ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے قبل کے زمانے میں جب یہاں یمن کے حالات خراب ہوئے تو یمن سے ایک شخص جو ہے یہ ادھر روم کی طرف گیا اور پھر روم سے اس کو مدد نہ ملی تو فارس کی طرف گیا اور فارس کے بادشاہ سے اس نے کہا کہ بھئی عیسائی ہم پر آ کر مسلط ہو گئے ہیں تو اسی طرح جو ہے اس باتوں میں بات نکلی تو اس نے کہا اس نے کہا کہ ہم پر آ کر قومیں مسلط ہو گئیں تو اس نے کہا کون سی قومیں تو اس نے جن قوموں کا ذکر کیا اس نے سندھ کا بھی ذکر کی یعنی وہ لوگ جو سندھ سے آ کے یا ہند سے آ کے یمن کے علاقوں میں عباد ہو گئے تو بہرحال اس زمانے میں عربوں میں بھی یہ مکس ہو گئے تھے سندھ ہند کے لوگ تجارتی سفر کی وجہ سے کیونکہ یمن کے پورٹ کا سندھ کے اور ہند کے مختلف پورٹ سے کافی عام دورفز تھی تو وہاں پر بھی مکس ریسز ہو گئی ہیں لیکن عام طور پر عرب ہیں فارس ہیں روم ہیں یہود و نصارہ ہیں یہ سب سام کی نسل ہیں سام کی اولاد ہیں اور باقی ایفریکن کنٹریز جو ہیں یہ ہام کی اولاد ہیں اچھا اسی طرح قبطی یہ بھی ہام کی اولاد ہیں جہاں تک یافذ کا تعلق ہے تو یافذ سے پھر آگے یہ ترک اسی طرح یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے یافذ ہی کی اولاد ہیں اور اسی طرح آپ کے یہ سقالہ جو ہے نا سقالہ آپ سمجھنے یہ تاجک ازبک اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں یہ بھی جو ہیں یافذ ہی کی اولاد ہیں بعض لوگ سقالہ کے اندر یہ اپنا رشیہ کے جو بعض علاقے جو آزاد ہوئے ہیں نا رشیہ سے اسی طرح بلغاریہ وغیرہ یہ بھی وہ سقالہ میں سقالہ سات قاف الف لام ہے سقالہ سقل سے نکلائے اور اسی طرح یافذ ہی کی اولاد سے پھر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رومی ان نسل لوگ ہیں ان میں سے بعض یہ جو یورپین آگے جو چلے جا یہ بھی پھر وہ کہتے ہیں یافذ ہی کی اولاد سے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کچھ سام کی اولاد سے اور کچھ یافذ کی اولاد سے پھر آگے مکسچر ہوتے ہوتے پھر آپ کو پتا ہے چینجز تو آتے ہیں لوگوں میں جب مختلف ریسس کے درمیان شادیاں ہوتی ہیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر نہیں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں پھر وہ پھر آگے جا کے کسی سے انٹر میریجز کرتے ہیں پھر وہ ایک نسل نکلتی ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو ہندوستان کی پاکستان کی سرزمین میں ہام سام یافذ ان تینوں کی قومیں جب ملیں تو آگے جو نسل ابھی آپ کے سامنے ہیں اس میں ان تینوں کا امتزاج موجود ہے ان تینوں کا مکسچر موجود ہے کیونکہ ہامیون نسل لوگ بھی یہاں آئے سامیون نسل لوگ بھی یہاں آئے اور یافذ کی نسل سے بھی یہاں لوگ آئے تو جہاں تک جنیٹکس کی بات ہے تو کیونکہ سب نو علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں تو جنیٹکس سیمیلیریٹیز تو ہوں گی ہوں گی what is a big deal about it لوگ جنیٹکس کو لے کر اتنا بڑا شوشہ بناتے ہیں بھئی یہاں کے سارے لوگ کی جنیٹکس آگے پیچھے ملتی وہ آف کورس ہوں گی کیونکہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں آگے جا کے پھر ان کے بٹوارے ہوئے تو ان میں جو ڈفرنسز ہیں آپ کو جو نظر آتے ہیں یہ کچھ تو علاقائی ڈفرنسز ہیں کہ سٹن علاقوں میں رہتے رہتے کچھ فیچرز میں فرقا جاتا ہے آس پاس کی آب و ہوا کی وجہ سے یا پھر تھنڈ یا گرمی کی وجہ سے سکن کلریشن میں فرقا جاتا ہے اور مختلف اور وجوہات ہیں پھر نقل مکانی جو ہوئی جو مائیگریشنز ہوئی اس کے اندر کتنے ہمارے افغانی ہیدراباد میں آکے آباد ہوئے تھے نظام کے زمانے میں پھر کتنے یمنی نظام کے زمانے میں ہیدراباد میں آکے آباد ہوئے تھے جو لوگ ہیدراباد سے تعلق رکھتے ہیں جانتے ہیں چاوش جنہیں آپ کہتے ہیں اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی مختلف جگہوں پہ منگول آئے اسی طرح جو ہے آپ کا یہ جو مغل تھے یہ کیا تھے یہ ہندوستانی تو نہیں تھے یہ تو باہر سے ہی آئے تھے اسی طرح کتنے ترک ہیں جو انڈیا آئے آباد ہوئے نوردن علاقوں میں اچھا ایرانی ہزاروں سال پہلے کتنے ایرانی جو ہے یہ ایرانی فارمرز یہ اس علاقے میں آکے آباد ہوئے ایشیا مائنر سے کتنے لوگ یہاں آکے آباد ہوئے تو اوور دہ پیریڈ آف ٹائم مکسچر کی وجہ سے اچھا اب اب نیچے ساؤتھ میں چلے جائیں سری لنکا ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں کتنے عرب یہاں پہ آکے آباد ہوئے کہ بیس لوگ کون تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے تو تفسیر کی کتابوں میں یہ تفسیلات آتی ہیں فتح القدیر میں آتی ہے تیسر القرآن میں آتی ہے اسی طرح تفسیر القرآن مختلف تفسیر کی کتابوں میں یہ تفسیلات موجود ہیں مختلف مقاتب فکر کی کتابوں میں مفردات القرآن میں موجود ہیں بیان القرآن میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفرمیشن آتی ہے تو I hope that answers your question السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ